موسیقی ہندوستان بھر میں آج کل ہن مشاعروں کا انعقاد ہو رہا ہے وہاں بہت باوقار طریقے سے حلال بدایونی صاحب کو بطور نازی میں مشاعرہ مدد کیا جاتا ہے لیکن حلال بدایونی ایک اچھے نازی میں مشاعرہ ہی نہیں بلکہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں میں ان سے اس وقت درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور محفل مشاعرہ میں اپنا کلام پیش کریں میرا خورونک بازار نہ سمجھا جائے میری بربادی کو تہوار نہ سمجھا جائے حق بھی خیرات کی صورت میں عطا ہو ہم کو اس قدر بھی ہمیں نادار نہ سمجھا جائے ہم بھی اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں گر ہمیں ملک کا غدار نہ سمجھا جائے بہت بہت شکریہ بھائی ڈاکٹر خالد نیر صاحب صاحب صدر سے اجازت طلب کرتے ہوئے چاہتا یہ ہوں کہ دورائیں نظامت بھی آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا اگر آپ نے وہ میری محنتیں تسلیم کی ہوں تو یہیں سے مجھے اپنی تعلیم سے ذرا اجازت دیجئے جس سے میں بھی کچھ اشار سنا سکوں صرف دو مصروں سے اپنے شہری سفر کا آغاز کرتا ہوں پھر اس کے بعد چندر شاہر حاضر کرتا ہوں دوستوں کہ چہرے سے نہ جانے گا تو آواز سے جانے گا چہرے سے نہ جانے گا تو آواز سے جانے گا مجھ کو یہ زمانہ میرے انداز سے جانے گا بہت بہت شکریہ اور ایک مطلع یہ شیر میرے ذہن میں آتا ہے کہ سکوں خلوص محبت وفا ضروری ہے سکوں خلوص محبت وفا ضروری ہے تمہیں پتا نہیں جینے کو کیا ضروری ہے اور نوجوان و مفہوم بڑا پرانا ہے مگر تھوڑا سا الگ میں نے کہنے کی کوشش توجہ چاہتا ہوں تمہیں پتا نہیں جینے کو کیا ضروری ہے تمہارے سینے میں دل گھٹ کے مر نہ جائے کہیں اسے بھی دوسری آب و ہوا ضروری ہے اور جن کا دل ظلمتوں سے کالا ہے ایسے لوگوں کا بول بالا ہے اور ہم پہ ایسا بہت ہے لفظوں کے ہم نے لفظوں سے پیٹ پالا ہے ہم پہ ایسا بہت ہے لفظوں کے ہم نے لفظوں سے پیٹ پالا ہے اور یہ شیر دوستوں بطور خاص یہ جو کچھ نوجوان ہیں جنہوں نے پذیر آئی فرمائی شیر حاضر کرتا ہوں کہ میں اپنے عشق کا اظہار کر نہیں سکتا منظر حکوالی صاحب صدر کہ میں اپنے عشق کا اظہار کر نہیں سکتا کہ چاہ کر بھی تجھے پیار کر نہیں سکتا اور جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں میں سب دنوں کو تو اتوار کر نہیں سکتا جناب مجھ سے ملاقات کرنا فرصت میں میں سب دنوں کو تو اتوار کر نہیں سکتا اور اس مطلع شیر کا مجھے حکم ملا آپ حضرات سے کہ جس پر جب بھی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جناب ویجے تیواری صاحب توجہ خصوصی کہ جس پر جب بھی جھکائی تھی وہ در تلاش کر جس گھر کو تُو نے چھوڑا ہے وہ گھر تلاش کر اور کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر کہنے پہ تیرے ماں کو بھلا کیسے چھوڑ دوں تو ایسا کر کے دوسرا شوہر تلاش کر اور مجھے کچھ شیر یاد آئے حضرت ڈاکٹر نواز دیبندی صاحب انہی کی زمین کے چندر شاہر آپ کی سرپرستیم پڑھوں گا تو مجھے نہیں کچھ دو مستق میں حاضر کرتا ہوں کہ سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے جھوٹے بہت ہیں شہر میں سچے نہیں رہے سمجھیں جو میرے غم کو وہ اپنے نہیں رہے جھوٹے بہت ہیں شہر میں سچے نہیں رہے اور تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تجھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں کہ نہیں رہے تُو نے تو اپنی زندگی کر لی بسر مگر تجھ سے بچھڑ کے ہم تو کہیں کہ نہیں رہے اور جناب جہور صاحبی تشریف میں آئیے شیر دے کے بطور قاس نوجوانوں کہ ہم خوش ہوئے سبھی کی ترقی کو دیکھ کر ہم خوش ہوئے سبھی کی ترقی کو دیکھ کر لیکن تمہاری طرح سلکتے نہیں رہے اور جب سے چمن میں باغ باغ کرنے لگا شکار تب سے چمن میں کتنے پرندے نہیں رہے تب سے چمن میں کتنے پرندے نہیں رہے شکریہ دوستو تین چار شئے ترم سے پیش کرتا ہوں آپ کی یہاں سے زہمت تمام میرا یہ فریضہ بھی ادا ہوتا ہے مجھے اپنی تعلیوں سے اجازت دیجی تین چار شئے آپ نوجوانان کے لیے اسے جانے دیجی وہ ایک دیوانہ تھا وہ جس نے واقعی اپنی شرکت سے اس مشاہدوں کو اپنی محنت سے کہیں نہ کہیں اس نے بھی کامیاب کیا ہے آپ تھوڑا سا کا متوجہ ہو جائیں مجھے اجازت دے تو میں چند شئر پڑھوں اپنی تعلیوں سے اجازت دے دیجی وہاں سے دھیان ہٹاتے ہوئے میں حاضر کرتا ہوں مطلبہ نوجوانوں کے لیے سنیے گا تو اگر یہ بھول ہے ہونے تو بھول ہو جائے اگر یہ بھول ہے ہونے تو بھول ہو جائے میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے اور یہ شئر اور آپ کی لیو سٹوری میں بھی اگر کبھی یہ مول آیا ہو تو مجھے احساس کرائے گا یہی سے آپ کی ذہمتیں تمام ہوتی ہیں اپنی ذمہ داری پر پہنچتا ہوں وہ شئر دیکھیں دوستو میں اس کو اور وہ مجھ کو قبول ہو جائے اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن اسے منانا بہت سخت کام ہے لیکن وہ مان جائے تو مہنت وصول ہو جائے وہ مان جائے تو مہنت وصول ہو جائے 5 Education دیکھ گھ گھ giant aہ آ ی آ ی آ بھول compte